ازاں ملے کرنا دیر آج کا پروگرام گپ شپ میں جو باقی ہے بڑا اہم اچھا جناب بہت ہی ایک زبردست فیملی تھی پاکستان کا ایک شہر اور وہاں پہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا بہت ہی اخلاق والے لوگ سب سے ملنا پیار محبت سے اور اس طرح ان کا ایک بیٹا تھا بیٹے تو زیادہ تھے مگر جس بیٹے کی بات کرنی میں نے سوچا اسی بھی آج بات ہوگی بیٹے کے مطلق میں بتا دوں کہ بہت ہی شریف بچہ تھا پہلے پھر جیسے جیسے بڑا ہوا میرا نہیں خیال کہ اس سے کسی کو کچھ کہت ہو کیونکہ نہ اس نے کبھی اپنا ٹائمز آیا کیا تعلیم کی طرف توجہ تھی اور بڑی اچھی تعلیم آسل کرنے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا اور جو بھی لوگ اس بندے کو جانتے ہوں گے مجھے امید ہے کہ ان کو بھی کوئی شکایت کبھی ان سے نہیں ملی ہوگی اس لڑکے سے خیال وہاں ہوا یہ کہ ان کے محلے میں ایک فیملی آگے کسی دوسرے شہر سے اور پھر وہاں پہ ان کی والا بہت اچھی تھی اس لڑکے کی نیک عورت تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکی اچھی ہے تو اس کا رشتہ کیوں نہ یہاں پہ کار دیا جائے پھر ظاہر ہے وہ رشتہ ہو گیا وہ لڑکی بھی امریکہ چلی گی یہ جو لوگ آئے تھے دوسرے کسی شہر سے تو کھاتے پیتے نہیں تھے جیسے ہی وہ باہر گئی دولت دیکھی آنکھوں میں شمک پیدا ہوئی بچے بھی پیدا ہوئے اور خامد بھی کیونکہ ایک شریف آدمی تھا مگر اس عورت کی حرکتیں جو تھی وہ ٹھیک نہیں اس طرح ان کے ترمیان کئی دفعہ لڑائی جگڑے ہونے کئی دفعہ پرابلم ہو جانی پھر ہوا یہ کہ پیسہ آ گیا تو علت آ گئی تو یہ کسی عرب کنٹری میں گئی کہ میں وہاں پہ بزنس کروں گی وہاں پہ ٹکرا ہوئے کہ ینگ لڑکیس کسی ہوئا اس کا جو اس سے کافی عمر میں چھوٹا تھا بہت زیادہ چھوٹا تھا اور وہاں پہ اس عورت کے اس کے ساتھ مجیس تلقات شروع ہوئے یہ حیصل مقصد کہانی سنا نہیں جب یہ تلقات بڑھتے گئے اور خامد بھی اس کا خوش نہیں تھا پریشانی یہ تھی کہ شریف آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ گھر پانچ جائے کسی طرح میرے بچے ہیں یہ برباد نہ ہوتے مگر اس بچارے کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیا رنگلر لیاں منائی جا رہی ہیں پیسہ تھا دولت تھی اور ایک چیز آپ کو بتاؤ کہ جہاں پہ آپ دیکھے کہ ایک عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی چھوٹی عمر کا بندہ ٹیچو ہو گیا یا لڑکا ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا تو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے عورت کو جو لالچ ہوتا ہے وہ بھی کئی لئے عورتوں کو یہ بیماری ہوتی اور ان کی یہ ضرورت وہ پوری کرنے کے لیے ہر حص سے پھر گزر جاتی ہے میں کھل کے تھوڑا سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا چینل جو ہے اسے بیشمار لوگ نصید لیتے ہیں پھر ہوا ہے یہ کہ یہ جو میاں بیوی اور بچے تھے یہ عورت بار بار اس عرب کنٹری میں جاتی ہم میاں کو ٹائم نہ دیتی ہاتھ سے نکل گئی پھر جب اسے بندے کو جو وہاں مزدوری کے لیے آیا ہوا تھا اس عرب کنٹری میں اور وہ کوئی خوبصورت بھی نہیں تھا جو اس کا میاں تھا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت تھا خیر آگے چلتے ہیں تو جنابی علی جب یہ تلقات ہے اس حد تک پہنچ گئے کہ اس لڑکے کے بغیر یہ عورتیں رہ نہیں سکتی تھی اور اس کمزوری کا فائدہ پھر اس لڑکے نے اٹھایا یہ ہوتا ہے ایک طریقہ بارداد میں آپ کو مزاو یہ جو خواتین ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تین سال بعد یا پانچ سال بعد یا آٹھ سال بعد یا بندے بھی دیکھتے کہ کیا ہونے والا ہے مہامہ پہ دولت جو خامد کی تھی اس لڑکے پہ لٹھائی گئی اور پھر جب اس لڑکے کو بھی پتا چلا کہ یہ تو انڈہ دینے علی مرگی ہے تو اس نے اس کو کسی طرح یہ کہا کہ آپ اپنے میاں کو پاکستان لے گیا ہے کوئی بھی طریقہ اپنائے تو یہ عورت کیونکہ عشق میں پانگل ہو چکی تھی تمہار خراب ہو چکا تھا اور اس نے وہی کیا جو اس لڑکے نے کہا جیسے جیسے وہ کہتا رہا بیسے ہوتا رہا اب یہ ہوا کہ یہ لوگ پہلے کسی اور یورپ کے ملک میں آئے میاں بی بھی اور وہاں پہ کچھ دن پھیلے پھر یہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس کو یہاں سے آگے لے کے گئی پاکستان میں پلیننگ جو کی گئی وہ یہ تھی یہاں تک میرا خیال ہے کچھ میں اپنی طرح سے بھی آپ کو بسا لیتا ہوں کہ کسی وقت میاں کو کسی ایسے وقت پہ باہر دیکھے آؤ اور پھر وہاں پہ اس پہ حملہ کروا کے اسے قتل کروا دیئے گیا ایسے ٹائم پہ قتل وہ بندہ ہوتا ہے کہ سمجھ سے باہر تھا اس وقت کی پولیس مغیرانی انکواری کی مگر کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ پولیس کے راستے میں بہر رکاوٹ بنی خوشاری کے ساتھ اور بڑی چلاکی کے ساتھ یہ اس کی میت پاکستان سے لے کے کسی دوسرے ملک میں آنے میں کامیاب ہوگی اور ایک ایسا رنگ دے دیا گیا قتل کو جو میں بتانا نہیں آپ کو چاہتا پھر ہوا ہے یہ کہ جب وہ میت لے کے دوسرے ملک چلی جگئی تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک سے اس طرح لے کے نکل جاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر قتل بھی ہوا ہے تو وہ کیس کمزور ہو جاتے ہیں یہ بڑی افشاری کے ساتھ پہلے پلیننگ کی گئی ہوگی میرا خیال ہے خیال جہاں اس کو لے کے گئی وہاں نہ تلق نہ باز تھا خود کسی ملک میں رہتی اور تدفین کسی ملک میں ہوئی اب اس کے بعد ہوا یہ یہ وقت گزرتا گیا سال گزرتے گئے ایک بندہ اگر کسی بچوں والی عورت کے ساتھ پیار کی باتیں کرے اور ینگ بھی ہو تو اس جہاں لورت اور ایسی عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی انہوں کو مقصد ہے اس میں اس وقت تو عشق کا بوچ چڑھا ہوتا ہے مگر بعد میں کیا نتائج نہیں کری پھر وہ جنابی علی جو مقصد تھا اس لڑکے کا ظاہر ہے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ آج کوئی بندہ کسی نے کی گزار سکتا ہے مجھے بتائیں کوئی نظر آئے آپ کو جو کافی عمر میں بڑی ہو یا تھوڑا بھی فرق ہو صرف لالچ ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے عشق کی اجال میں لوگوں کو اس طرح لے کے آتی ہیں یا لیتے ہیں گڑھ کے خیر پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ سال پہ ہی گزرنے کے بعد اس عورت کا بھی انجام اس بندے نے وہی کیا جو اس کے میاں کا کیا تھا اب یہاں پہ یہ سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ یہ دونوں اس میں برابر کے شریک تھے مگر جو میرا ذہن ہے میرا خیال ہے کہ وہ دونوں برابر کے شریک تھے اور اس طرح جو اس کو پھر بلایا گیا پاکستان میں اس لڑکے نے بلایا اور کوئی ایسا معاملات ہوئے کہ ان کی آپس کے تعلقات کافی خراب تھے کیونکہ وہ لالچ میں تھا یہاں میں بتا دوں کہ کافی رقم ملی اس کے میاں کی جو قتل ہوا انشورس کامپنیوں سے اور یہ لوٹ مار جو بھی کی گئی اس لڑکے نے اس سے پیسے چھیننے کیا طریقہ واردہ ٹونڈا کروڑوں روپے اس کے اکانڈ میں گئے یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا کہ بلیک میل کیا گیا اور دونوں برابر کے شریک ہو ہو سکتا اور بھی لوگ ملوث ہو مگر ایک پلیننگ کے تیر یہ کام کیا گیا پھر اس عورت کو پاکستان میں بلا کے کئی دفعہ پریشان کیا گیا مگر اکل پھر بھی نہیں کیونکہ اکل پہ پردہ پڑ جاتا جب انسان کی اس عورت نے اسے بندے کے لیے مذہب بھی چینج کر لیا ہر چیز چینج کر لیا پھرکہ بھی چینج کر لیا پتہ رہی کیا کیا چینج کر لیا مگر یہ بندہ پھر بھی خوش نہ ہوا اور ایک وقت آیا کہ اس کو پھر پاکستان بلا کے تو اسے قتل کر دیا فیر قتل کرنے کے بعد پولیس کو پیسہ کھلایا گیا جب بھی پولیس بلاتی اس کو پیسے دیے جاتے پھر کیونکہ یہ ایک غیر ملکی نیشنل تھی تو اس ملک کی مداخلت کی ویعہ سے پھر کیس اوپن ہوا اور گرفتاریاں ہوئی سب کچھ ہوا وہ جو عورت قتل کی گئی اس کی وہ میتے جو بھی ڈیڈ بارڈی تھی جہاں بھی تھی وہ بھی نکالی گئے اور اس طرح جو حلاج بنے بڑی تکلیف دے تھے آپ کو ایک چیز اس میں بتانا چاہتا ہوں اب یہ کہانی ختم ہوئی ہے کیونکہ بڑی میں نے اتیار کے ساتھ شارٹ کارٹ طریقے کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ نے پیش کی ہے مگر اب جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی ناظر مقصلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جب اس کو ایک مرگی سونے کا انڈا دے رہی تھی تو اس نے قتل کیا ہمارگی سونے کا انڈا دے رہی تھی کہ جہاں لالے چور رشتوں میں جہاں پہ یہ پہلے پرہن ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے جب تک یہ عورت اس بندے کی زندگی میں رہتی پہلے تو یہ شادی نہیں کر سکتا تھا اور پھر اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ اس نے کی گزار نہیں اس کے لئے مشکل تھی کہ پیسہ ہے اس کے پاس یہ بھی ایک وجہ تھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب یہ بیکار ہو چکی ہے یہ میرے کسی کام کی نہیں تو کیوں نہ اس سے بھی جان چھڑائی جائے یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں پھر وہاں پہ شاید اس کی کوشش ہو اس کے بچوں کو بھی نقصان پچھائے جائے مگر اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے قدرت نے کہ اسے انتظام کیے کہ وہ بچ گئے پھر اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں قتل ایک کام چیز ہے ان کو بتایا کہ دولت ہے پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے اگر اس نے اس عورت سے تو بیس تیس کروڑ پر کھینچے ہوں گے تو اس نے سوچا کہ دو چار پانچ کروڑ دے گے فائل شاہر بند کروا دوں گا پلیس حالوں سے یہ کیس ختم ہو جائے گا اب اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ گرین مونڈ کی نیشنل اور یہ ایک نیازہ پڑ جائے گا تو یہ کافی چیزیں جو ہے یہ سامنے آتی ہیں رشتے لالچ اور جو خواہش و سورت کی تھی وہ پوری کرنے کے لیے اس نے ہر چیز دعو پر لگا دی اس نے یہ نہیں دیکھا میرے بچے ہیں اس نے یہ نہیں دیکھا میرا میاں ہے اگر آپ کا کوئی نشتہ ٹھیک نہیں چال رہا تو لیٹ بھی اختیار کر کے اچھے طریقے کے ساتھ شادی کرنی کار لے آپ یہ مقصد تر نہیں کہ آپ نے ایک حامد کے یہ بھی آپ مسئیبت مانجیت کو قتل کروانے میں بھی ہو سکتا ہے اس کا آت ہوں مگر اس وقت کے جو پلیس افیسر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آلد یو اے ملوث ہے اس بات سے یہ نصیت ملتی ہے کہ آنے والے وقت کا کسی کو بتا رہی ہوتا مگر جو قدم آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو آپ کی چھٹی آتی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ غلط جا لیں آپ راؤ جا رہے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کتنی مرضی دور باگ کریں کبھی دل کا چکرن گائے کبھی دل کا چکرن گائے کبھی دل کا لگائے مگر آخر پہ انسان جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جو اٹھ کتنی دیر انسان بول سکتا ہے سو دن چور کا اور ایک دن سات کا کتنی دیر تاکہ آپ جو اٹھ بول کے معاشرے میں زندہ رہ سکتے ہیں آج اگر عزت کی بات کرے تو کوئی عورت ہے اس کی عزت میں ایک دفعہ داگ لگ جائے تو وہ ساری زندگی نہیں جاتا رشتہ داروں کی نظروں میں گر جاتی وہ جتنا مرضی کہتی ہے اس کی نظروں کو ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی ایسے تھی یا آپ کی ماں ایسے تھی آپ کی دادی ایسے تھی بد کردار تھی اس کا کردار نہیں تھا آپ نے آپ کو انسان سوچتا کہ میں شاید جھوڑ بور بور کے تسلی دیتا رہوں مگر ایسے نہیں ہوتا چاہے وہ عورت کا معاشرہ ہو پا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس طرح کے بے شمار واقعہ سامنے ہمارے آتے ہیں جب بھی راستہ اختیار کرے اچھا راستہ اختیار کرے یہ نہ سوچے کہ میں اپنے میاں کو بے پو بنا لوں گی یہ نہ سوچے میاں کہ میں اپنی بیوی کو بے پو بنا لوں گا یہ نہ سوچے کہ میں لوگوں کو بے پو بنا لوں گی جب ایک دفعہ کسی چیز کا بھی ایسا داغ آپ کی عزت پر لگ جاتا ہے سوشل میڈیا ہے ہر چیز باہر نکل آتی ہر چیز سامنے آ جاتی رکارڈ نکل آتے ہیں موبائل سے ڈیٹا باہر آ جاتا ہے وہ وہ چیزیں باہر آ جاتی آپ سوچ نہیں سکتے پھر رشتہ داروں کی نظر سے گر جاتا ہے انسان بچوں کی نظر سے گر جاتا ہے محلے والوں کی نظر سے گر جاتا ہے اپنے کلچر میں اپنے معاشرے میں لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے یہ چیزیں بڑی اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ گوھر کرے تو بے شمار کارے اس طرح برباد ہوئے اگر ایک مرد غلط ہے تو ایک گھر برباد ہوتا ہے عورت غلط ہے تو نسل در نسل لوگ برباد ہو جاتے ہیں اتعار پان جاتی ہے عورت لوگ اس کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ اس کے بیٹے ہیں ہم کیونکہ جتنے مرد ہیں ہمیں پتا ہے سب کو کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جو بھی اس طرح پھر نظروں سے عورت آ جاتی ہے وہ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ وہ بھلی ہے یہ وہ عورت ہے یہ دو نمبر عورت ہے اس کو دو نمبر عورت کا پھر درجہ دے دیا جاتا ہے یا اہ پجابی میں اس کو کہہ دیتے ہیں یہ چالو ہے میں صاف آجا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود اسے جو میں نے آپ کو سامنے کیس لائے اس کے لیے وہ تکریف ہوئی ہے کردار عزت بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں ختم کرنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک گلتی آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتے ہیں آج جدید دور ہے اس کے باوجود ہمیں سوشل میڈیا سے بھی تیار کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہی نہیں سامنے بندہ کون ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ کون سے پتوں کے ساتھ آپ کو کھیل رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا گھر بار ہر چیز برباد ہو جائے وہ اور پکڑ لے گا کیونکہ یہ لوگوں کا مشکلہ ہے ہوبی وہ بڑے خوش ہو گئے پھر دوستوں نے بتاتے ہیں کہ میں نے فلان کو ایسے کیا فلان کو ایسے کیا فلان کو ایسے کیا یہ تھوڑے سے آج سخت الفاظ ہے مگر میں کیونکہ یہ جو ایسا آپ کو سنا چکا ہو اس کے ساتھ اس کا بڑا اہم تعلق ہے جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں یہ آگے پیجا کر رہے تھا کہ لوگوں کو پسا چلے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جوڑے رینائیبز ٹی وی انٹرنیشن کے ساتھ اپنا خیار رکھیں ملیں گے اگلے پروگرام میں ہمارے پروگرام میں